دنیا سے جڑے مجھتار اور رہسے میں تکتھیوں کو ساننے کے لیے آج ہی سبسکرائب تیزے ہماری اس ہندی چینل کو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتی ہیں تو اس چینل پر جتنے بھی لیٹیسٹ ویڈیوز آئیں گے سب بھی کی انفرمیشن آپ کو لگتار ملتی رہیں گی پارہ رہسمی گفہ مندر کا رہسے جتانی آج سے ڈھائی ہزار ورش پورو اکھنڈ بھارت میں کئی بھی سال کا اوجزمتکاری بفاستو کے عدود مندیروں کا نرمان ہوا ان میں سے کچھ مندر آج بھی اسی عوستہ میں موجود ہے تو کچھ ہے اب کھنجھار بن سکے اور ادھکتر کا مونگل کال میں آستیتو میٹا دیا گیا تھا مندیروں کی عدود نرمان کلا کو دیکھ کر اثری ہوتا ہے آج کے آدھونی کی وجہان کو سمبھوتا اس طرح کے مندر کو بنانے میں کافی مسکت کرنا پڑی اکھنڈ بھارت میں یک اور جہاں کھنگل ساستر انسار اچت اصطان دیکھ کر فویہ مندیروں کا نرمان کیا گیا تو دوسری اور کسی دیوی یا دیمتا سے جھوڑے محتفون اصطان پر مندیروں کا نرمان کیا گیا لیکن اس کے علاوہ ایسی مندیروں کا نرمان بھی کیا گیا جہاں مکھے روپ سے صرف دھیان اور تب کیا ہزا سکیں ایسی ہی مندیروں میں کچھ گفہ مندیر ہے جن کے رہصے کے بارے میں ہم جانیں گے ہم نے ایسی بارے گفہوں مندیروں کے بارے میں بتا لگیا ہے جس کے رہصے اب بھی پڑتا ہے ہنگلاز ماتا مندیر پاکستان کے بلیچستان پرانتھ کے زیلے لس بیلا میں ہنگول ندی کے کنارے پہاڑی گفہ میں استید ماتا پاربتی کا ہنگلاز مندیر اتی پرہ سین ہے اسی طرح پاکستان کے سندھ پرانتھ کے سہر نگر پارکڑ میں ماتا کالکا کا یک اور پرہ سین اور رہصمی گفہ مندیر ہے ہنگلاز ماتا کا یہ مندیر ماتا پاربتی کی کی کیاون سکتی پیچھوں میں سے یک ہے اس مندیر کے مہتو کا علیک دیوی بھاگوت فران سہیت انہیں فرانوں میں بھی ملتا ہے بھارت ویبھاز زن کے بعد پاکستان کی کئی احتیحاسک اور پارسین مندیروں کو نشٹ کر دیا گیا تھا بعد میں انہیں سو بانمے میں باوری ڈھانسہ گرائے جانے کے بعد پاکستان میں قریب ایک ہزار مندیر دھوست کیے گئے آج بھی الف سنچہ کی ہندو آبادی مندیروں پر حملوں سے پریسان اور دکھیا ہے لیکن پاکستان کی سرکاری اس پر چپی سادھے رکھتی ہیں گوہ گوہ گزہ گفہ انڈونیسیا کے دیپ والی دیپ پر ہندووں کے کئی پرسین مندیر ہیں جہاں ایک گفہ بھی مندیر ہے اس گفہ مندیر کو گفہ گزہ گفہ اور ایلیفینچہ بھی گفہ کا حضرت آتا ہے انیس اکٹوبر انہیس سو پنچ سان میں کوئی اسے ویسو دھڑوہڑوں میں سامل کیا گیا یہاں گفہ بھگوان سنکر کو سمرپی تھے یہاں تین سیبلنگ بنے ہیں دیش ویدیش سے پری اٹک اسے دیکھنے آتی ہیں وڑاہ گفہ تمیلاجو سے چننہی کے کور منجل کے پاس مہا بلی پورم میں استثت ہے وڑاہ گفہ وڑاہ گفہ میں بھگوان ویسنو کا مندیر ہے چٹرانوں کو کچھ کے کی گئی کالاکاری اتنی سندر ہے کہ اسے یونیسکو کی ویسو ویراثت کا حصہ بنے گیا ہے وڑا گفہ پریگٹکو کی اکرشت کا کیندر ہے اس گفہ کے علاوہ ستنوسل اور نانتھ ملائی گفہ بھی کافی فیمس ہے ایلیفینڈیا کی گفہ ممبئی کی گیٹووے آف انجیا سے لپک بارہ کلیمیٹر دور استثت ایک استثال ہے جو ایلیفینڈیا نام سے ویس ویڈیاد ہے یہاں پہاڑ کو کچھ کر بنائی گئی اس سندر اور رازمی گفہ کو کس نے بنایا ہوگا مانت جاتا ہے اسے ساتھوی و آٹھوی ستابدی میں راشتھکٹ رازاؤ دوارہ خوزا گیا تھا خوزا گیا تھا کا مطلب یہاں کیوں انہوں نے بنایا نہیں تھا کئی ہزار ورشوں پرانی اس گفہ کی سندر ساتھ ہیں زن میں سے سب سے مہتفون اور محص مرتی گفہ ایلیفینڈیا کو دھارا پوری یہ پرانی نام سے زانا جاتا ہے جو کنکنی موڑی کی دیپراز دھانی تھی اس کا احتیاسک نام گھارا پوری ہے یہ نام مل نام اگرہار پوری سے نکلا ہوا ہے ایلیفینڈیا نام پرتگالیو ستیہ ہے یہاں ہندو دھارم کے انیک دیوی دیوطاو کی مرتیہ ہیں یہاں بھاگوان سنکر کی نو بڑی بڑی مرتیہ ہے جو سنکر زی کے بیوین روپوں تتھا کریاؤں کو دکھاتی ہے ان میں سیو کی ترمورتی پر تیما سب سے آکرشن ہے یہاں باستان سلپت مندر سموہ لبک چھو ہجزار ورگ فیٹ کے چھتر میں فیلہ ہے گفہ کے مکھے حصے میں پورٹیکو کے علاوہ تین اور سے کھولے سیرے ہے اور اس کے پچھلے اور ستائیس میٹر کا چوکور استان ہے اور اسے چھو کھمبوں کی کتان میں سہارا دیاج ساتا ہے دھارپال کی مہاکالی اور کنہیری کی گفہ ہیں ممبائی میں کئی گفہ ہیں ان میں سے ایل فیچا مہاکالی کنہیری اور جوگیسوڑی کی گفہ پرسید ہے مہاکالی کی گفہ ممبائی کی اندھیری ویسٹ میں بہت مجھ کے پاس ہے جبکہ کنہیری کی گفہ ممبائی کی پسیم میں بسے پوری والی چھتر میں استیت ہے اس کے علاوہ پونے میں پتالے سوڑ جا پچاسے سوڑ گفہ مندر اور لین یادری یہ بہت گفہ دیکھنے لائک ہیں ازانتہ ایلوڑا کی گفہ ہیں یہ استان مہاراشت کے ارنگاواد زلی میں استد ہے اس میں ازانتہ میں 19 بہت گفہ اور کئی ہندو مندر محصود ہیں یہ گفہ اپنی چترکاری گفہ ہیں اور عدود مندروں کے لئے پرسیدھ ہیں یہ گفہ کئی ہزار ورش پرانی ہیں لیکن بہت گفہ ہونے کی کارن ان کو دو صدی عیسیٰ پر سات ستابدی عیسیٰ تک کا معنی زہر رہا ہے لیکن اب نیسود نیجات دھارنا بدل دی ہیں یہ لوڑا کی گفہ سب سے پرسین مانی ساتھ ہیں اس میں پتھر کو کچکیر بنائی گئی 34 گفہ ہیں اور یک رسمی پرسین ہندو مندر ہیں جس کے بارے میں کہل ساتا ہے کہ اسے کوئی معنی نہیں بنا سکتا اور اسے آزوے عدونک تقنیق سے بھی نہیں بنایا ہزا سکتا مثال کا عدون مندر کو دیکھنے سب ہی آتے ہیں اس کا نام کیلاس مندر ہے ارکیولوجسٹو کے انسار اسے کم سے کم چار ہزار ورش پر بنایا گیا تھا چالیس لاکھ چن کے چٹانوں سے بنائے گئی اس مندر کو کس تقنیق سے بنایا گیا ہوگا یا آزوے عدونک انسینئرنگ یہ بس کی بھی نہیں بات ماند ساتا ہے کہ ایلورا کی گفہ کے اندر نیچے یک سکریٹ سہر ہیں ارکیولوجسٹو اور زیولوجسٹو کی ریسرچ سی یا پتہ سلا ہے کہ یہ کوئی سمانی گفہ نہیں ہیں اس گفہ کو کوئی عام انسان یا آزوے عدونک تقنیق نہیں بنا سکتی ہے یہاں ایک ایسی سرنگ ہے جو اسے انجر گراؤنڈ سہر میں لے جاتی ہے اور انگاواد میں پیتل کھوڑا کی گفہ بھی پرسید ہے امرناتھ گفہ جمبو اور قسمین میں تو امرناتھ اور بیسنو دیو کی گفہ میں ہندوز درسن کے لیے ساتھی ہیں لیکن قسمین میں ایسی چار گفہ ہیں زنگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا دوسرا سیرہ چار ہزار کلی میٹر دور روس تک جاتا ہے اتنا ہی نہیں ان گفہوں کے بارے میں اور بھی ایسے رہ سے زنگ کی سنچائی صدیوں بعد بھی سامنے نہیں آئیں پیر پنزال کی گفہ جمبو قسمین کے پیر پنزال میں ایک گفہ ہے جہاں ایک سیو لنگ رکھا ہے اس کا نام پیر پنزال کیو رکھا گیا ہے سیو خاری جمبو میں ہی سیو خاری نام کی ایک گفہ ہے وادامی گفہ یہ سندر اور نقصہ سیدار چار گفہ کرناٹک کے بادامی میں استدہ ہے بادامی کی چار گفہ میں سے دو گفہ ہیں بھگوان ویسنو ایک بھگوان سیو اور ایک زین دھرم سے سنبھنیت بتائی ساتھی ہے پہاروں کو کچھ کر لال پتھر سے بنائی گئی یہ گفہ ہیں اپنی سندرتہ کے لیے فیمس ہے پتھروں کی کئی نقصی دیکھنی لائق ہے بادامی چلکیوں کی رازدھانی تھی جو چھو سے آٹھویس سدی میں اس وی میں اس اسطحان سے ساسن کرتے تھے اسے ملتہ وطاپی کا حض ساتھ ہے 1989 میں بادامی میں اور اس کے آس پاس کھوزی گئی گفہ مرتیوں ابھی لیکھو بکھرے پڑے پڑا تتویین انسوں کا گرہن اور پرچھن کرنے کے لیے یہ ایک مرتی سالہ کے روپ میں اصطحابت کیا گیا تھا بعد میں اس سے ورس 1912 میں ایک پون روپین اصطحل سنگرحالے کی روپ میں پڑی ورتیت کر دیا گیا پرشورام مہادیو گفہ مندر اڑھاولی کی پڑا سین پہاڑیوں میں اسطحیت ایک گفہ مندر ہے جسے مہادیو گفہ مندر کا حض ساتھا ہے ماننس ساتھا ہے کہ اس کا نیرمان ویسنو کے چھٹھے آفتار سویں پرشورام نے اپنے فرشیس سے چھٹین کو کچکر کیا تھا اس گفہ مندر کے اندر ایک سویں مبھو سیبلنگ ہے کہتی ہیں یہاں پرشورام کے گھور تپسیا کی تھی تپسیا کی بل پڑ انہوں نے بھاگوان سیو سی دھنوس اکچھے تنیر ایوان دیویا فرشا پرات کیا تھا اس گفہ مندر تک زانے کے لیے پانسو سینجیوں کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے یہاں پر ویسنو کے چھٹھے آفتار پرشورام نے بھاگوان سیو کی کئی ورشو تک کٹھور تپسیا کی تھی درگم پہاڑی گھوماؤدار رستی پرکرتک سیبلنگ کل کل کرتے جھرنے یہاں پرکرتک سوندر سے اوتھ پروتھ ہونے کے کارن بھاگتو نے اسے میوار کے امرناتھ کا نام دے دیا پرشورام مہادیو کا مندر راجستان کے راج سمندھ اور پالی زیلے کی سیما پر مکھیا گفہ مندر راج سمندھ زیلے میں آتا ہے جبکہ کنڈ دھام پالی زیلے میں آتا ہے پالی سے اس کی دونڈی کڑیب سو کنیمیٹر اور ویسو پرشید کولمب گج درگ سے ماتر دس کنیمیٹر ہے زوگی مارا گفہ چھتیس گڑھ اور مدھیا پردیس بھارت کا سب سے گھنے زنگلوں اور ندیو فالا پردیس ہے یہاں پراسین کارن میں ڈنٹ کارنے چھتر کا احصہ تھا یہاں بھائانک زنگل ونیا زیو آدی واسی اور پراکرطک سندرتا تو دیکھنے کو ملیں گی ہی ساتھ پراسین مانو سبیتا کے افسیتز بھی ملیں گے گفہ کو چھتیس گڑھ میں بہت ہے لیکن سیتا ویگ گفہ سرگوسہ زیلے کے امبی کارت فوڈ کی رام گڑھ پہاڑیوں میں استطح ہے دراصل یہ دو گفہ ہیں ایک سیتا ویگ اور دوسری زوگی مارا یہاں تک پہنچ لیکن یہ آپ کو پراکرطک چینل ہاتیپل کے راستے سے جزانہ ہوگا چھتیس گڑھ کے پہاڑی علاقوں اور گھنے زنگل سے ہوتے ہوئے ہی آپ کیلاس گفہ جنڈک گفہ اور کٹون سر گفہ تک پہنچ سکتے ہیں یہ کانگر ویلی کے نیسن فارک کے پاس ہے بڑاور گفہ ہیں دھیان اور تفسیہ کے جہاں بنائی گئی اس گفہ کو دیکھنی دور دور سے پیٹک آتی ہیں بڑاور گفہ ہیں بیہار کے گیا زیلے میں استطح ہے گیا زیلے میں اور بھی کئی ہندوزین اور بہت گفہ ہیں یہ گفہ ہے بڑاور کی دو پہاڑیوں میں ہیں یہاں کل چار گفہ ہیں اور ناگا اور جن کی پہاڑیوں میں تین گفہ ہیں یہ گفہ ہے دیس کی سب سے پراشوین گفہ میں سے ہی ایک ہے یہاں کلا کرتیاں بھی ملتی ہیں ان گفہ کے علاوہ سودامہ اور سون بردہ بھی بیہار کے پرشید گفہ میں سے ہی ایک ہے بڑا گفہ ہیں دکھنی راز آندھ پردیس میں بیلم ہو وہ بڑا گفہ پرشید ہے بڑا گفہ بیساکہ 95 سے 90 کلیمیٹر دور استطح ہے دس لاکھ سال پرانی ان گفہ پر بھوک جانکوں کے سود کہتے ہیں کہ لائم سٹون کی یہ اسٹیل کٹائٹ و اسٹیل گمائٹ گفہ گستنیم ندی کے پروہاو کا پرنام ہے گفہ اندر سے کافی ویراتھ ہیں اندر گھوس کر وہاں ایک الگ ہی دنیا نظر آتی ہے کہیں آپ رینگتے ہوئے امانوں کسی سرنگ میں گھوس رہ ہوتی ہیں تو کہیں اجسانک آپ ویسال کا ویسیو فٹ ان سے ہال میں آکھ کھڑے ہوتی ہیں ویساکہ پچھنم میں رکھ کر بھی دین میں گفہ دیکھ جا سکتی ہے ان گفہ میں آپ کو پراسین کالین سیبلنگ کے درشن ہوں گے زنگی پوجہ آج بھی آدھی بات سے لوگ کرتی ہیں بیلنگ گفہ اندر کے کورنول سے ایک سو چھوک کلی میں سب سے بڑا پراکلتک گفہ ہیں انہیں مول روپ سیم 2854 میں ایچ بھی فٹ نے کھوزا تھا لیکن دنیا کے سامنے 1982 میں یوروپی گفہ وی یعنی کو کی ایک ٹیم نے انہیں موجود سوروک میں پیس کیا پہاڑیوں میں استطیت بوڑا گفہ کے ویپریت بیلم گفہ یک بڑی سپاٹ کھت کے نیچے استطیت ہیں زمین سے گفہ تک تین کوئیں جیسے چھہد ہیں انہی میں سے بیچ کا چھہد گفہ کے عویس دوار کی روپ میں استعمال ہوتا ہے لگ بیس میٹر تک سیدھے نیچے اترنے کے بعد گفہ زمین کے نیچے فیل پہلے ہندو راشت روح کرتا تھا وہاں کئی پراشین گفہ مندیر ہیں ان میں سے ہی ایک ماتا دیوی پارو تی کے بیچے اور یدھ کے دیوطہ مرگن کا گفہ مندیر بھی ہے اکت دیوطہ کے زنم اور سار پر تھپوسم نیام کو اتصم منی آج جاتا تین سو ادھک سیڑیا چڑکڑ اس گفہ مندیر میں جانا ہوتا تھپوسم تیوہار ہندو کلینجر کے مطابق دس مہینے میں یک بار منی آج سو 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 جنو آج انت جا فروری کی صور آج سنگ پور می ای ڈی سن دی سم میں بھی یا اتص منی منی ساتا ہے جبکہ میں گفہ کے سامنے گرومن کی وسائل کا مورتی لگی ہے اس مورتی کی اچھائی 42.7 میٹر اچھی ہے مورتی